بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیر اس سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے پشاور کی بہت ہی مشہور نمکین کوشت کی ریسپی لے کیا ہوں جو اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے یہ بہت ہی مزہدار اور نذیذ ہوتی ہے بہت کم مسالوں سے اسے بنایا جاتا ہے پنجاب میں بھی لوگ اسے ریسٹوران میں جا کر کھاتے ہیں اور بہت وسند کرتے ہیں اسے گھر میں کیسے بناتے ہیں تو جلتے ہیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس تقریباً ایک کلو سے تھوڑا زیادہ مٹن کا گوشت ہے آپ بیپ لے سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چوٹی سی پیاس کو گرائنڈ کر کے ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے گریوی والا سالن بنانا ہے اس کے اندر ہم ادرک و لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اس میں دو سے تین ہری مرچے میں نے ڈال دی تھی یہ تین چمچ بنتے ہیں تین عدد یہاں پر میرے پاس ٹیمارٹر ہیں ان کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے ان کو بھی ایٹ کر دیا ہے ایک چمچ ہم اس میں نمک کا ڈالیں گے آدھا چمچ ہم ہلدی پاورڈر ڈالیں گے سرخ مرچوں کا پاورڈر نہیں جائے گا اس کے اندر کھڑے مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پر میرے پاس دو عدد دارچینی کی سٹکس ہیں ایک بڑی الائچی ہے پانچ عدد چوٹی کالی مرچے اور دو عدد لانگ ہے میرے پاس جو اس کے اندر جائیں گے اس سے جو خوشبو اور ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی مزے کا ہوگا اور بالکل ریسٹورنٹ سٹائل میں ہمارا نمکین گوشت بنے گا اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے مکس کر دیا ہے فلیم کو آن کر دیا ہے میں نے اس کے بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اس میں بوائل آ گیا ہے تو اب ہم اسے کور کریں گے تقریبا تیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈرائے ہو جائے گا تو اسے تیس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں تیس منٹ گزر چکے ہیں آدھا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں اٹھ کریں گے آدھا چمچ یہاں پر میں کالی مرچوں کا پاورڈر اٹھ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بڑا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹھ چمچ کے قریب میں اس کے اندر سوکا دھنیا پاورڈر اٹھ کروں گی اب ہم اس کے اندر گھی اٹھ کریں گے میں پناسپتی اٹھ کر رہی ہوں آدھا کپ آپ چاہیں تو دیسی کی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ مزید بڑھانے کے لیے آپ چمچ سے اچھی طرح سے اس کو ہم ذرا ہی لائیں گے مکس کریں گے اچھے سے اور اسے دوبارہ سے پکائیں گے دیکھیں اب پکنے لگ گیا ہے تو دوبارہ سے اسے پندرہ منٹ کا کور دے دیا تھا میں نے پندرہ منٹ کے بعد جو پانی تھا وہ بلکل رائے ہو چکا ہے اور اس کی جو باقی گریوی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو اب باری ہے اس میں چمچ کو چلانے کی کیونکہ جب گریوی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ بوٹم سے لگ جاتی ہے اس لیے اب ہم اسے بھوننا سٹارٹ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ یہ گے بیل آئیکن کا ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں گوشت اچھے سے ہمارا گل چکا ہے اور دیکھیں جیسے جیسے ہم بونتے جا رہے ہیں تو گوشت کی شکل جو ہے وہ مزید خوبصورت ہوتی جا رہی ہے گی اوپر آ گیا ہے تو اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب دہی اٹ کریں گے دہی اٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے اگر آپ دہی نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں دہی ڈالنے کے بعد تقریباً ہم اسے چار سے پانچ منٹ تک مزید بونیں گے اچھے سے ہم اس کی بنائی کریں گے یہ پشاوری نمکین گوشت ہے جو ریسٹورنٹ میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اسے بونتے ہوئے تو آپ اس سٹیج پر اس میں تھوڑا پانی لگا کر بھی بون سکتے ہیں اگر آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی شامل کر لیں ورنہ اس سٹیج پر ہمارا گوشت بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے اس پر آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اب ہم اس کے اوپر ہرہ دھنیا اور جولین کٹی ہوئی ادھرک ڈالیں گے تو اس کی خوبصورتی میں بہت اصافہ ہو جائے گا اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے کور دیں گے وہ اس لیے کہ اس کے اندر جو گی جذب ہو چکا ہے وہ باہر نکل آئے دیکھیں کتنا خوبصورت اور گھڑ لکنگ لگ رہا ہے بہت ہی مزہدار نمکین گوشت تمہارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ جب بھی نمکین گوشت بنائیں تو میری رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اگین ریکویسٹ آئے کے ویڈیو چلے گے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تینکس فار ووچنگ اللہ حافظ